بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج کے سیشن میں ہم ایف پی ایسی کے پیپر کو اٹیمٹ کرنے اور دیورنگ پیپر آپ کو کیا کیا ٹرکس یوز کرنے جو آپ کا ایز ای ٹول آپ کی ہلپ کریں گے اور سیکنڈلی ہم انٹرویو پہ بات کریں گے کہ آج سے ہی آپ انٹرویو کی تیاری کیسے کر سکتے ہیں جب آپ پیپر کی تیاری کر رہے ہوں تو مائنڈ میں آپ کیا چیزیں رکھیں جو آپ کو انٹرویو والے دن آپ کو اچھی پرفارمس کے لیے آپ کے لیے ہلپ فل ثابت ہو سکیں سب سے پہلی بات جو میں آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایف پی ایسی کا جو پیپر ہوتا ہے اس میں ہنڈڈ کوسچن ہوتا ہے اور ایک گھنٹہ چالیس منٹس ہوتے ہیں آپ کے پاس یعنی کہ ہنڈڈ کوسچن کے لیے ہنڈڈ منٹس ہی ہوتے ہیں آپ کے پاس یعنی کہ ایک منٹ ایک کوسچن کے لیے ہوتا ہے آپ کے پاس جو کہ سم ٹائم زیادہ بھی ہو جاتا ہے اور سم ٹائم کم بھی لگتا ہے تو آپ نے تین چار منٹیں لگائے ہون پیپر کی تیاری میں اور وہ ایک گھنٹہ اور چالیس منٹ اچھے طریقے سے پرفارم نہ کر سکیں یا پھر ایک گھنٹہ تیس منٹ تو اچھے طریقے سے پرفارم کر سکیں لیکن دس منٹ میں آپ کی پرفارمس صحیح آپ مینج نہ کر پائیں تو یہ جو دوڑ ہوتی ہے یہ جو ریس ہوتی ہے آپ اس میں پیچھ رہ سکتے ہیں تو مائن میں وہ ساری چیزیں کلیر ہونی چاہیے جب آپ پیپر میں بیٹھنے لگیں تو ٹائم سٹارٹ ہونے سے پہلے ہی آپ کی باقی ساری جو فارمیلٹیز ہیں وہ پوری کر لینے چاہیے تاکہ یہ جو آپ کا کروشل ٹائم آتا ہے ایک ایک منٹ آپ کا قیمتی ہوتا ہے وہ آپ کے لئے پورا پورا آپ کے کام آئے جس میں آپ کوئی ایکسٹر ایکٹیوٹی میں آپ نے آپ کو نہ ڈالنا پڑے ایکسٹر ایکٹیوٹی کا مطلب یہاں پہ میں یہ لوں گا کہ لیٹس پوز آپ فائیو روپیز کی یا ٹین روپیز کی ایک مارکر لے کے جاتے ہیں کیونکہ اپنے پیپر جب آپ اٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہوتی ہیں اپنی شیٹ ہوتی ہے جس میں آپ نے وہ بابلز ٹائپ فل کرنی ہوتی ہیں تو ایک مارکر لے کے جاتے ہیں پانچ روپیہ کی یا دس روپیہ کی اس کی کیا ضرورت ہے کہ بار بار کیپ اتاریں اور کیپ چڑھائیں تو بالپین جو ہے اس کو بار بار ٹرگر کرنے کی کیا ضرورت ہے تو اس طرح کی جو آپ کے ایک ایک سیکنڈ قیمتی ہوتا ہے تو آپ نے ہر ایک اس طرح کا ایکشن نہیں کرنا جو آپ کو نہ تو اس کی کوئی قیمت ہو اور نہ اس کا کوئی پرپس ہو تو مارکر ایک کی وجہ دو لے کے جائیں اور اس کی کیپ اوپن ہی رکھیں ایک گھنٹے ڈیڑھ میں وہ نہ ختم ہوگی نہ وہ خوشک ہوگی اور رہو سکتا ہے کہ آپ کے اگلے پیپر کے لیے تین چار مینے کا گیپ ہو جا فرق کیا آپ کو دینا ہی نہ پڑے تو آپ کے مارکر پھر کسی کام کی بھی نہ ہو تو اس مارکر کو وہاں پہ بچانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو اس ایکٹیوٹی سے بھی آپ کا ٹائم بچے گا اس کے علاوہ آپ جو انسٹرکشن وغیرہ ہیں وہ آپ کو کلیر پتہ ہونا چاہیے کہ کیلکولیٹر وغیرہ اللاؤڈ آئے نہیں ہے سیل فون اللاؤڈ آئے نہیں ہے ویسے ہی ادھر جب پیپر والے دن لے کے جا کہ آپ ایکسٹر ٹینشن میں نہ پھسیں ادھر جائیں اور آپ کو سیل جو ہے رکھنے کا پرابلم ہو جائے اور پھر ٹینشن میں آپ آ جائیں تو وہ یہ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹہ ہوتا ہے جو آپ کا منٹلی بلکل آپ کام ہونا چاہیے بلکل سکون ہونا چاہیے آپ کو کوئی پرابلم نہیں ہونا چاہیے بلکہ کانفیڈنس کے ساتھ جائیں اور کانفیڈنس کے ساتھ پیپر دے کے تین چار گھنٹے کا سیشن ہوتا ہے وہ دے کے آ جائیں سیل فون بعد میں یوز کیا جا سکتا ہے تو اس طرح کا جو کام ہے جو آپ کو پرابلم کریئٹ کر سکتے ہیں تو اس میں بلکل بھی نہ اپنے آپ کو انبال کریں باقی آپ کے پاس جو ایکسٹر چیز ہیں وہ پوری ہونی چاہیے تاکہ آپ سیلف ریلائنس ہوں جب جائیں تو کسی اور چیز کی آپ کو ضرورت نہ پڑے اس کے علاوہ جو ٹائم ہے اسی پہ ہی بات کر رہے تھے کہ جو انفیکٹ آپ کا ٹائم ہے اگر آپ اچھے طریقے سے مینیج کرتے ہیں تو ہی آپ کی پیپر میں اچھے پرفارمنس ہوتی ہے وہ کیسے کہ ایک منٹ میں ایک قویشن کرنا ہے تو ہو سکتا ہے کہ ایک منٹ میں آپ تین قویشن بھی کر جائیں اور جو آپ کا جوئی ٹائم سٹارٹ ہوتا ہے آپ ایسے کریں کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انگلیش کے پورشن کو سٹارٹ کریں کہ موسٹلی انگلیش کا پورشن تھوڑا ٹاف ٹائم دیتا ہے بعدکات ایزی بھی ہوتا ہے لیکن بعدکات ٹاف ٹائم دیتا ہے تو اس میں آپ فس کے بیٹھ جائیں کہ اور چیلیس منٹ اس پہ ہی لگا دیں بیس قویشن کے لیے تو دیکھ لیں آپ قویشن پڑھتے جائیں جس میں آپ ایک سٹیٹمنٹ پڑھتے ہیں اور آپ کو لگے کہ یہ پیپر یہ قویشن آپ کو سمجھ نہیں آنے والا تو اس قویشن کو چھوڑ دیں دوبارہ اس پہ نہ لگائیں ٹائم بجائے اس کے دو تین دفعہ پڑھیں پھر بھی آپ جو ہے اٹیپٹ نہ کریں اور پھر بھی آپ کو سکپ کرنا پڑھے تو بہتر ہے کہ پہلی سٹیٹمنٹ اور سب سے پہلے آپ یہ دیکھنے کہ قویشن کی سٹیٹمنٹ اگر لمبی ہے ڈیڑ لائن سے زیادہ ہے لائن ڈیڑ لائن سے زیادہ ہے لمبی سٹیٹمنٹ ہے اس کا والیوم زیادہ ہے تو اس طرح کے قویشن ہوتے آسان ہیں لیکن یہ ہے کہ وہ آپ کو ٹائم ٹیکنگ ہوتے ہیں تو اس طرح کے قویشن کو تو بالکل آپ پڑھے ہی نہ جو شارٹ سٹیٹمنٹ والے ہیں ان کو سکم کرتے جائیں اور آپ یہ رکھیں کہ چالیس منٹ جو پہلے آپ کے پیپر کے ہیں اس میں کم الکم سکسٹی ٹو سیونٹی قویشن آپ اٹیمٹ کر لیں چالیس منٹ میں سکسٹی ٹو سیونٹی قویشن آپ کے اٹیمٹ ہو جانے چاہیے پھر جب آپ یہ کر لیتے ہیں تو چالیس منٹ اگر اتنی ڈیپ کنسنٹریشن رکھتے ہیں تو ایک تو سب سے پہلے آپ کو یہ فیل ہونے شروع جاتا کہ آپ کے پاس ایک گھنٹہ ہے اور اس میں صرف تھارٹی منٹس تھارٹی قویشنز ہیں اور ہر جو پہلے قویشن ہوتا ہے اس کے لیے ایک منٹ ہوتا ہے اب آپ کے پاس ایک قویشن کے لیے دو منٹس ہو جاتے ہیں تو آپ منٹلی ریلیکس فیل کرتے ہیں اس کے بعد پھر آپ ٹرائے کریں جو چالیس تیس قویشن آپ کے پاس ہیں ان میں بھی جو آسان ہیں ان کو نکالتے جائیں الٹی میٹلی جب تھارٹی منٹس رہتے ہوں تو آپ کے پاس میکسیمم بھی ہوں تو سات سے آٹھ قویشن یا دس قویشن بہت بھی زیادہ کریں تو دس قویشن سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے چار سے پانچ قویشن بچ جائیں گے ان بیس منٹ کو چار سے پانچ قویشن میں آپ جب شروع کریں گے تو تین سے چار قویشن کریں گے ایک دو قویشن جو ہیں وہ پھر بھی آپ کے رکے ہوں گے اور جو ٹائم جب آپ کے دس منٹ وہ بتائے گا تو آپ کے ہاتھ پر کام کرنا اتنے وہ ان کی سٹینٹ نہیں رہ جاتی ایک تو ٹائیڈ ہوتے ہیں دوسرا جو ہے آپ کے اوپر پریشر ہو جاتا ہے کہ اب ٹائم تھوڑا رہ گیا ہے آپ کا مائنڈ شاہی سے کام کرنا چھوڑ دیتا ہے تو کوشش کریں کہ اس طرح جو آخری دس منٹ ہیں ان میں جب آپ کا مائنڈ کام نہیں کرتا تو آپ اس آخری دس منٹ کو میں آپ کو آگے جا کے چل کے بتاؤں گا کہ وہ آپ نے کس لیے سیو کرنا ہے دس منٹ کیونکہ آخری دس منٹ میں آپ کا مائنڈ اور اتنا ساتھ نہیں دے رہا ہوتا تو آپ نے اس دس منٹ کو بھی یوٹلائز کرنا ہے اور پریشر جو لینے کا ٹائم ہے اس کو ختم کرنا ہے تو سب سے بڑی بات جو میں ابھی آپ کو بتا بھی دوں کہ جب آپ پڑھتے جائیں اور آپ کے ہاتھ میں مارکر ہو پین ہو تو آپ سارے کے سارے جو بابلز ہیں ان کو فل نہ کریں صرف پوائنٹ لگائیں اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے جب تک آپ ٹوٹل فل نہیں کرتے اس کو مشین پک نہیں کرتی تو ابھی آپ نے صرف ڈارٹ لگانے ہوتے ہیں ڈارٹ لگانے کا مقصد یہ ہے کہ اب آگے چلتے ہیں میں وہ پوائنٹ بھی آپ کے ساتھ میں کلیر کرتا جاؤں گا کہ ڈارٹ لگانے سے یہ ہو جائے گا کہ آپ کے پاس سم ٹائم کوئسٹن کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ ریپیٹ ہو رہی ہوتی ہیں تو وہ آپ کو آگے جا کے سم ٹائم آپ جو کوئسٹن اٹمٹ پیچھے کر کے آئے ہوتے ہیں آپ کی اگلی کوئسٹن کی سٹیٹمنٹ میں آپ کو سمجھ جاتا ہے کہ وہ آپ نے غلط کیا تھا تو اگر فل نہیں کیا ہوا تو آپ کے پاس آپشن بچ جاتا ہے اس کے علاوہ آپ نے دیورنگ پیپر جو ہوتا ہے کہ اپنا جو نالج ہے اس پہ گریپ ہونی چاہیے آپ اتنا انڈ تک نہ پڑتے جائیں کہ آپ کی وہ چیزوں پہ گریپ نہ ہو کنسپٹ نہ ہو بلکہ آپ جو چیز کریں اس کو کنسپچلی کلیر کرتے جائیں اور جب پیپر میں جائیں تو اس سے پہلے آپ کی ساری چیزیں ریوائزڈ ہو جانی چاہیے آپ کو پتا ہو کہ جو کچھ آپ نے پڑھا ہے اس پہ آپ کی گریپ ہے اگر کوئی ایریا چھوڑ دیتے ہیں تو اس پہ ٹینشن لینے کی بلکل ضرورت نہیں ہوتی اور جو پیس آف مائنڈ جو ہوتی ہے جو شوٹی کی سیچویشن ہوتی ہے کنفرم ہوتا ہے کہ میں جو ہوں جو مجھے پتا ہے جو میں نے پڑھا ہے مجھے یاد ہے تو آپ آٹومیٹیکلی کانفیڈنٹ ہو جاتے ہیں اچھا جو پہلے ابھی میں بات کر رہا تھا کہ سم ٹائم ایسے کوئسن بھی آتے ہیں جن میں بندہ کلیر نہیں ہوتا اور جب پیپر آپ آٹیمٹ کر رہے ہوتے ہیں تو وہی کوئسن جس میں آپ کلیر نہیں ہوتے آپ کنفیڈن کے شکار ہوتے ہیں کہ اس کا آپشن اے ہے یا بی ہے اس کی جو سٹیٹمنٹ ہے وہ فائی پرسنٹ والا انسر ٹھیک ہے ٹین پرسنٹ والا ٹھیک ہے تو آگے چل کے وہ پیپر میں کوئی نہ کوئی سٹیٹمنٹ وہی ریپیٹ کرتا ہے جو وہ پیچھلے والا آپ کا کوئسن ہوتا ہے اس کے ساتھ ریلیٹ کار رہا ہوتا ہے تو ان دونوں کی سٹیٹمنٹ جب پڑے ہیں تو آپ کو انسر کا پتا چل جاتا ہے کہ یہ اس کا صحیح اگزیکٹ انسر تھا تو تب آپ کو فائدہ ہو جاتا ہے تو اس چیز کی جو کوئسنٹ کی ریپیٹیشن ہوتی ہے اس سے ضرور فائدہ اٹھائیں جس کوئسنٹ میں آپ کو تھوڑا سا شک ہو اس کو تو بالکل ابھی اٹیمٹ نہ کریں ایک دفعہ پیپر کو تھارولی جب پڑھ لیں گے تو دو سے تین کوئسنٹ ایسے ہوں گے جو آپ کے کلیئر نہیں ہو رہے ہوں گے لیکن کوئسنٹ کو آگے جا کے پڑھنے سے آپ کی وہ سٹیٹمنٹ کلیئر ہو جاتی ہے تو وہ اٹیمٹ کرنے سے پہلے پہلے آپ نے یہ نہیں کرنا کہ تکہ لگا کے اس کو بابل کو فیل کر دیں تاکہ آپشن ہی آپ کا ختم ہو جائے تو یہ میرے ساتھ میں نے تو جتنی تفعہ بھی دیا تھا پیپر میرے ساتھ تو میری ٹائم یہ کیس ہوا کہ دو سے تین پیپر میں کوئسنٹ جو ہیں وہ ریپیٹ ہو رہے ہوتے تھے جن میں سم ٹائم ریپیٹ بھی ہو رہے ہوتے تھے ایک دفعہ کسی طریقے سے پوچھا ہے دوسری دفعہ پھر کسی طریقے سے پوچھا ہے اور پھر ایک جگہ پہ جہاں پہ سوال کیا گیا ہے دوسرے اگلی جہاں کے سٹیٹمنٹ میں جواب مل جاتا تھا تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کے علاوہ وکیبلری کا جو پارٹ ہوتا ہے آپ اس کو محنت تو کریں ہم نے سٹارٹ تو کیا ہوا ہے وکیبلری کا اس کو آپ ڈیلی بیسز پہ ٹائم دیتے رہے تھا کہ آپ کی وکیبلری پہ گریپ بنتی جائے اور دوسرے نمبر پہ آپ کی جو وکیبلری ہے وہ سینونیم انٹونیم اور یہی چیزیں ہوتی ہیں آپ کو اس میں دیکھیں کہ آپ کا ایک question ہے اس کے چار option ہیں تو چار میں سے دو تو automatically آپ کو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ چیز match نہیں کر رہی تو in fact جو words match نہیں کر رہے ہوتے ہیں ان کو آپ skip کر دیتے ہیں تو دو درمیان میں جو بچتے ہیں بعد میں زیادہ جن میں آپ confusion کی شکار ہوتے ہیں a ہے یا b ہے c اور d تو بالکل لگتا ہی نہیں ہے اس کا option تو a اور b میں آپ جو جب تکا لگائیں گے تو آپ کے 50% chance ہوں گے ٹھیک یا غلط ہونے کے تو اس سے بھی تھوڑا سا آپ فائدہ لگائیں اور باقی کچھ الفاظ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی ایک آپ کو words پہلی دفعہ پارڈ آئے ہوتے ہیں اور meaning کبھی نہیں پتا ہوتا لیکن اس کا جو لہجہ ہوتا ہے وہ آپ کو بتاتا ہے کہ اس کے لہجے سے کچھ مجھے یہ لگتا ہے تو جو لہجہ ہوتا ہے in fact زبان جو ہوتی english language construct ہوئی ہے یہ بھی ایک sound سے ہوئی ہے ایک لہجے سے ہوئی ہے تو اس میں بھی ایک hidden meanings ہوتے ہیں تو جب آپ helpless ہو جائیں تو وہ بھی اس کو آپ locate کرنے کی کوئیشی کریں کہ اس کی کیا ہے تو وہ بڑے تکا جو ہے کام کرتا ہے اس کے علاوہ جو sentence correction ہے اس میں بھی آپ کو بڑی ایک sentence grammar تو بہت کافی wide ہے آپ اس میں چیزیں جو ہے wide تو ہیں sentence structure کا حصہ لیکن اس میں آپ کی جو statement ہوتی ہیں تین چار ایک دو بڑی closely resemble کر رہے ہوتی ہیں اور ایک جو out of root ہوتی ہے جو out of root ہوتی ہے وہ تو سمجھیں کہ بالکل نہیں ہے اور دوسری جو resemble کر رہے ہوتی ہیں ان میں آپ کا جو ہے نا ٹھیک ٹھیک انتہ کسی میں is کا فرق ہوگا کسی میں r کا فرق ہوگا کسی میں simple جو ہے ایک ہو سکتا ہے article کا فرق ہو تو وہ آپ نے locate کرنا تھا جتنی minute ان کی اپس میں difference ہوگا sentences کا وہ closely match کر رہے ہوں گے تو ان میں سے آپ کا option ہونا چاہیے یہ میں اس situation میں بتا رہا ہوں جب آپ کو صحیح اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے اور آپ نے ٹھکہ لگانا ہے اور جب آپ کو confirm ہو پھر تو آپ کو سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ آپ کا answer ٹھیک ٹھیک ہے باقی during paper جو ہے آپ نے common sense use کرنا ہوتا ہے اور اپنے آپ پہ control رکھنا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں ہونے لگا اگر فرض کی آپ merit میں نہیں بھی آتے تو اگلی دفعہ آپ کا chance مل جائے گا fpc کون سا آپ کی chance count کرتا ہے تو اس میں بالکل بھی tension لینے کی ضرورت نہیں ہوتی paper میں بالکل جو آپ relax رہتے ہیں تو آپ کا mind flow میں چلتا ہے کام کرتا ہے آپ کو چیزیں جو بھول رہی ہوں وہ یاد آتی ہیں جب آپ tension کی situation میں چلے جاتے ہیں تو پھر آپ کو وہ جو چیزیں یاد ہوتی ہیں وہ بھی بھولنا شروع ہو جاتی ہیں اور وہ question جو آپ کو confuse کرنے والے ہوں ان question کو فوراں سے آپ side پہ ہوکے اگلے question کی طرف move کر جائے کریں اگر فرض کی کوئی question problematic ہے یا لگتا ہے کہ اس کی کتنی puzzling statement ہے تو اس کو کوئی بات نہیں ہے وہ بات میٹے دیکھ لیں گے اس سے اگلے question کو لے لیں بجائے اس کے کہ ایک question paper attempt کرتے ہیں تو full concentration ہونے چاہیے کیونکہ paper ایک تو during test بڑی خاموشی ہوتی ہے بڑا بندے کا mind بناتا ہے بڑا ایک بندے کا fresh mind ہوتا ہے اور mind بھی بڑی تیزی سے کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کو آپ نے harvest کرنا ہوتا ہے اس time میں زیادہ سے زیادہ کام کرنا ہوتا ہے تو جب آپ 40 minutes کے بعد تھک جاتے ہیں تو آپ نے جو paper چاہتے ہیں میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ وہ bubble پہ آپ نے صرف dot لگاتے جانا ہے تو ایک دفعہ جب paper total کر چکے ہوتے ہیں تو 40 سے 50 minutes کیا گزرے ہیں تو ایک دفعہ آپ نے 100 questions سارے پڑ لی ہیں تو جو وہ آپ کی confusion تھی کہ ایک question کی clarity نہیں ہے اور اس کا اگر فردر کوئی ایسی statement بھی نہیں آئی تو اب آپ کو تکا کچھ نہ کوئی لگانا ہی پڑے گا تو پھر جو آئے آپ کیا کریں جو dots ہیں ان کو fill کرنا شروع کر دیں اب آپ تھک چکے ہیں اب dots کو آپ بیٹھ کے completely fill کریں اور fill کرنے کا بھی ایک طریقہ مارکر کا مو موٹا رکھیں باریک مارکر نیو مارکر نہ لے کے جائیں بلکہ اس کو تھوڑا سا مطلب کہ اس کا مو موٹا ہونا چاہیے تھوڑا سا زمین پہ بلے رب کر لیں یا کسی اور چیز پہ تھوڑا سا رب کرنے سے وہ تھوڑا سا موٹا ہو جائے گا اور ایک دفعہ اس کا سرکل اس کی جو سرکل بنا ہوتا ہے اس کی جو لائن ہے اس کے اوپر آپ ایک دفعہ پین پھیرتے ہیں تو صرف درمیان میں ایک ڈاٹ بچتا ہے اس پہ آپ نے درمیان سے ایک لائن لگانی ہوتی ہے تو وہ آپ کا fill ہو جاتا ہے بجائے اس کے کہ آپ اوپر نیچے مارکر کو بار بار fill کرنے کی کوشش ملے لگے رہے ہیں صرف ایک سرکل جس طریقے سے سرکل کے اوپر بال پین پھیرتے ہیں اس طریقے سے پھیریں گے تو وہ آپ کا جو bubble ہے وہ fill جلدی ہو جائے گا تو اس میں ابھی آپ نے time save کرنا ہوتا ہے اور جو آپ نے پہلے 40 سے 50 منٹ میں کام کی ہوتا ہے اس کو 5 منٹ جو آپ کا rest cut time ہوتا ہے بلکہ بلکہ پیچھے آپ take لگا لیں relax ہو جائیں اور اس کو سکون سے بیٹھ کے fill کرتے جائیں اور fill کرتے آپ درمیان میں سوچیں کہ کون سب question ساتھ جس کو آپ چھوڑ کے آئے ہیں اور آپ کوئی یاد کرنا تھا یاد کرنے کی بھی کوشش کریں اس پورے practice کے دوران یہی میں نے بات کی تھی کہ آپ نے کم وقت میں زیادہ question پہلے پہلا جو session ہوتا ہے اس میں کم وقت میں زیادہ question کرنے اور جو دوسرا آپ کا session ہوگا جس میں آپ کا mind بھی کافی functioning میں ہو جائے گا اور پھر آپ کے جو ہے کئی ساری آپ نے آخری جو زیادہ time ہوتا ہے اس میں کم question کرنے ہوتے ہیں یہی آپ کی strategy ہونی چاہیے اس کے علاوہ اگر ہم interview کی بات کریں تو interview سے لوگ بہت خائف ہوتے ہیں کہ interview کیا مسئلہ ہے interview میں کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا تو ایک تو آپ کو speaking کی practice ہونی چاہیے جب بھی آپ interview کی تیاری کریں تو ایک mock test اگر آپ کا کوئی دوست ہے یا کوئی گھر میں ہے تو اس کو پہلے آپ ایک دو دفعہ interview دینے کی practice کریں مطلب وہ آپ کیسے جائیں گے کمرے میں کیسے enter ہوں گے کیسے بیٹھیں گے وہ کون سے سوال کرے گا آپ کیسے جواز دیں گے تو آپ کی تھوڑی سی practice بھی ہونے چاہیے دوسرے نمبر پہ میں نے ایک دو دفعہ interview میں میرساتا ایسے ہوا میں نے ایک ایک دفعہ interview میں interview دینے کے لیے بیٹھا تھا اور جو مجھ سے پہلا لڑکا تھا interview دیکھے آیا تھا اور جب وہ ساتھ والے کمرے میں جہاں پہ documents وغیرہ چیک کر رہے ہوتے ہیں وہ جو ہی آیا تو وہ ادھر ادھر اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی میں کدھر جاؤں اور پوچھ رہا تھا کہ پانی کدھر ہے کولر کدھر ہے پانی مل سکتا ہے اور اس کو بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی اتنا وہ puzzle ہوئے ہوتا تو یہ situation نہیں اور ہونٹ اس کی اتنے خوشکتے یہ infect کیا ہوتا ہے آپ کے پاس ہے جتنا ہے وہ کافی ہے آپ کو اگر کسی question کا answer نہیں بھی آتا تو interview میں آپ کا knowledge نہیں چیک ہو رہا تھا knowledge آپ کا test میں پہلے چیک ہو چکا ہوتا ہے آپ میں آپ کا interview میں صرف behavior دیکھا جاتا ہے کہ وہ جو threshold ہے کہ کم از کم knowledge بندے کے پاس اتنا ہونا چاہئے وہ test سے already بندے کو judge کر چکے ہوتے ہیں اب interview میں انہوں نے صرف دیکھنا ہوتا ہے کہ بندے کا behavior کیا ہے اس میں آپ کی جو personality ہے دوسرے لوگوں کے ساتھ react کرتے ہوئے آپ کیسے behavior کرتے ہیں کیسے react کرتے ہیں بات کرنے کا کیا طریقہ کار ہے آیا کہ آپ میں offices والی کوئی qualities ہیں یا نہیں ہے کوئی ایسی deficiency تو نہیں ہے بولنے میں کہیں آپ کو problem تو نہیں آتا تو یہ ساری چیزیں interview میں دیکھی جاتی ہیں mostly جو آپ کے return جو آپ کا paper ہوتا ہے اس میں جو آپ کی percentage بن چکی ہوتی ہے interview میں اگر وہ بھی maintain رہے تو آپ تقریباً allocate ہونے کے chances ہوتے ہیں اگر first کہ آپ کے paper week ہوا تو پھر interview میں آپ کو اچھا perform کرنے کی ضرورت پڑتی ہے لیکن یہی جو آپ نے knowledge paper میں آپ نے پہلے پڑھ کے گئے ہوتے تیاری کی ہوتی ہے وہی آپ کے interview کے تیاری ہوتی ہے اس میں ہی concept آپ buildیں build کریں interview میں وہی آپ کے کام آئیں گے بلکہ جب interview کے لیے جائیں تو وہی چیزیں بھلے repeat کر لیں کیا ہوتا ہے کہ اس سے confidence بندے کا ہوتا ہے main areas جو ہیں ان پر control grip ہونی چاہیے جو basic چیزیں ہیں ان پر اور زیادہ grip ہونی چاہیے اگر مشکل چیز میں بندہ فس جائے تو کوئی بات نہیں ہوتی لیکن ایک سادہ چیز میں اگر فس جاؤ گے تو پھر interview میں بیسٹی بھی اتنی بندے کی ہوتی کہ یار کیسی سادہ تھی ایک business کا student ہے اور اس کو asset کی definition پوچھ لیں یا reliability کی definition پوچھ لیں تو اس کو نہ آتی ہو تو وہ problematic ہے اگر وہ کہیں پوچھتا ہے کہ depreciation کے methods بتائیں اور کون کون سے طریقہ ہے یا کسی میں کیا technical point آتا ہے فلان جگہ فلان point پوچھ لیں تو اس میں اگر بندہ کوئی فس بھی جائے تو چلو چل جاتا ہے لیکن ایک چیز کا پتہ ہی نہیں کہ asset کیا ہے liability کیا ہے یا intangible tangible asset کیا ہے تو اس طرح کی basic چیز میں آپ نے اپنا week area بلکل بھی نہیں چھوڑنا اتنا ایک تو knowledge آپ کو ہونا بھی چاہیے کیونکہ وہ آپ کو professionally بھی test کیا جاتا ہے اس کے علاوہ تو آپ کا nerve پہ control رہے یہ کیسے ممکن ہے یہ بڑا ایک لمبہ topic ہے اس پہ میں نے بڑی research بھی کی تھی اور میں نے ultimately جو result اس سے نکالے تھے وہ بڑے fruitful بھی ہمیشہ رہتے رہے تو آپ کو میں وشیر کر رہا ہوں اب کو کہیں بھی کوئی بھی نہیں بتائے گا یہ بات جو میں بھی بتانے لگا ہوں کہ جب آپ interview سے ایک مہینہ آپ کو پہلے letter آ جاتا ہے کہ آپ کا جو ہے test وغیرہ qualify پہ آپ کو شیٹلی جو ہے نا ہم interview کے لئے call کریں گے یا fpsc کی ویب سائٹ پہ آ جاتا ہے interview کا scayule آپ کو پندرہ سے بیس دن کم از کم پہلے پتا چل چکا ہوتا ہے جو یہ آپ کو interview کے schedule کا پتا چلے کہ یہ فلان date کو آپ کا interview scayule ہو چکا ہے تو آپ physical exercise شروع شروع کر دیں اب اس کا کوئی relation بھی interview کے ساتھ نہیں ہے لیکن کبھی جب آپ interview کے لئے جائیں گے تو آپ feel کریں گے کہ آپ کی exercise کا آپ پہ کتنا impact تھا اس کے علاوہ جب آپ یہ exercise start کریں تو پانی کی کافی quantity پیا کریں interview میں یہ ہوتا ہے کہ nerves کا control کب بندہ lose کرتا ہے جب بندے کے اندر پانی کی کمی ہوتی یا nerves ویسے control weak ہوتے ہیں جب آپ exercise کرتے ہیں تو nerves آپ کے automatically strong ہو جاتے ہیں جب آپ کی legs اور آپ باڈی میں strength ہوتی ہے تو آپ چلتے ہوئے ہچکچاتے نہیں چلتے ہوئے لڑکھڑاتے نہیں تو exercise جو کرنے والا بندہ ہوتا ہے اس کی بھی strength ہوتی ہے جب چلتا ہے بات کرتا ہے تو اس میں ایک strength ہوتی ہے تو وہ strength آپ کے ادھر کام آئے گی تو یہ چیز بھی آپ نے کر لینی ہے باقی آگے چلتے ہیں تو point to point میں آپ کو بتاؤں گا تو پہلے میں بتا چکا ہوں کہ آپ کو جو interview میں ان کا مقصد کیا ہوتا ہے face to face دیکھیں کہ جس بندے نے test پاس کیا وہی ہے اس کے پاس کچھ knowledge آیا کہ وہ اس کی دیکھنے میں کیسا ہے باقی دیکھنے میں کیسا ہے یہ تو اتنا بہت بڑا matter نہیں کہتا لیکن یہ کتنا کیسے behave کرتا ہے reaction کیسا ہے اس کا ہوتا ہے کسی بات پہ interview میں بھی آپ کو کوئی ایسی بات board کا کوئی بندہ کہہ سکتا ہے جس سے آپ کو غصہ ہے تو وہ یہ دیکھیں گے کہ گھصے کی حالت میں یہ کہتے کرتا ہے اچھا ایک اور main بات interview میں جتنے بھی آپ اچھے انصر دے لیں تو ایک time ایسا آتا ہے کہ interview کرنے والے کچھ question ایسے put کرتے ہیں کہ آپ answer نہ دیں ان یہ خواہش ہوتی ہے جب آپ کو کسی چیز نہیں پتا تو آپ تب کیسے react کرتے ہیں آپ clear بتا دیتے ہیں کہ مجھے اس کا idea نہیں ہے آپ یہ جھوٹ تو نہیں بولتے آپ یہ تو ریپیٹ کرنے پہ بھی آپ فورا پتا چل جائے کہ یہ آپ کے area کا question نہیں تو اس سے sorry کر لیں کہ میں اس area پہ grip نہیں ہے تو سب سے best ہے true رہے ہیں اور اس طرح بھی ہوتا ہے کہ 20 question اگر پوچھے جاتے ہیں اس میں سے پانچ کے جواب ٹھیک دے دیتا ہے تو وہ پاس ہو جائے اور اس طرح بھی ہو سکتا ہے کہ اگر 20 question کی جائیں اور پندرہ کے جواب ٹھیک دے اور پانچ کے نہ دے تو بھی وہ لٹک سکتا ہے تو مطلح انٹرویو میں سوالوں کے جواب دینا نہیں ہے مطلح آپ کا ریشنل ہونا چاہیے اور اس کی پریکٹس آپ نے جب دوسرے لوگوں سے بات کرتے ہیں ملتے ہیں کمیونکیٹ کرتے ہیں وہ سٹائل آپ نے پہلے ہی اپنے پرسنیلٹی کی سب بنانا ہوتا ہے انٹرویو میں صرف آپ کی پرسنل پرفارمس ہوتی ہے کہ آپ کا اٹیٹیوڈ اچھا ہے آپ کانفیڈنٹلی رییکٹ دیکھنی کہ یہ سمجھے کہ میرے پر غصہ ہی کر رہا تو مطلب نیچرل ہو کے ریشنل ہو کے بڑے پرسکون طریقے سے آپ نے بیٹھنا ہے جیسے آپ دوستوں کے محفل میں بیٹھ کے بات شاہد کرتے ہیں فیزیکل پریپیریشن کا میں نے آپ پہلے بتا دیا ہے اور اس کے خاکی کلر کی ہو یا شرٹ ہے ایسے کلر کی ہو ریڈ کلر کی ہو گرین کلر کی ہو تو کوشش کریں کہ جو آپ باتیں ہیں کلر یا جو دیسنٹ کسم کے ڈریس ہوتا ہے وہ پہن کے جائیں کوئی ایس طرح کا ڈریس نہ پہن جو آپ کسی محفل میں پہن کے جائیں تو دوسروں کی نظر میں آ جائیں تو دیسنٹ سا رکھیں مطلب کہ بلیو ٹائپ بلیک ٹائپ پین ٹو آپ کی وائٹ یا آف وائٹ یا کریم کلر کی اس طرح کی کوئی شارٹ آپ کی ہو تو فیمیل اکار انگلی جو ان کو زیادہ سوٹ کرتا وہ اس طرح سے اپنا ڈریس ہے کہ کئی لوگ بیٹھ ہوتے تو آپ ان کو ڈاج نہیں دے سکتے جتنا آپ نیچرل رہیں گے اتنا وہ آپ کو لائک کریں گے تو بلکل بھی آپ انگلیش کا فرض میرے جیسا کوئی بندہ ہے اس کو انگلیش سیدھے سے بولنا بھی نہیں آتی اور انگلیش اس بنا رہا ہو جیسے وہ بلکل امریکہ سے آیا ہوا گھو رہ ہے تو اس طرح کا سٹائل آپ سے میچ نہیں کرے گا اگر آپ بہت زیادہ انگلیش نہیں آتی تو بس ٹھیک ہے نارمل جو آپ لے جائے اسی طریقے سے کمیونکیٹ کریں کوئی ایسا پرابلم نہیں ہماری کوئی مدد لینگویج نہیں ہے کہ ہم بلکل اس کو بڑے اچھے طریقے سے پروناؤنس کرتے ہوں بس آپ جو کہنا چاہتے ہیں وہ کمیونکیٹ کر سکتے ہوں اگر فرض کہ انگلیش میں کوئیسن کرتے ہیں تو آپ اس کا جواب بھی انگلیش میں دیں اگر اردو میں سوال کیا جاتا تو آپ اردو میں جواب دیں آپ نے جا کے پروو نہیں کرنا کہ بہت انگلیش آتی ہوگی تو بس جتنا آپ جو ٹائم ہوتا ہے انٹرویو کا پندرہ سے بیس منٹ وہ آپ نے اچھے طریقے سے گزارنا ہوتا آپ ریئیکٹ کرتے ہیں تو آپ کی پرسنیلٹی کا امپریشن مینج نہیں کر پائے مطلب ہم نے جو چیزیں ہمیں پتہ ہوتی ہیں ہمیں یاد نہیں ہوتی تو وہ کلیر ہونا چاہیے آپ کے پاس جو نالج ہے اس کو مینج کر جائیں یہ پہلے بات کر چکے ہیں کہ آپ کے بیہیویر پرسنیلٹی اور اٹیچیوڈ کیسے ہوتا ہے اپنے سینئرز کے ساتھ ان کو بڑی تمیز سے بات کریں اگر کوئی غصہ بھی ان میں سے کرتا ہے تو بھی آپ ایک ریزنیبل طریقے سے ان کو رییکٹ کریں غصہ کے بدلے میں غصہ کرنے کی بلکل کوئی ضرورت نہیں ہوتی وہ ان فیکٹ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کا طریقے کار بڑا مہدبانہ ہونا چاہیے بڑا لالچی ٹائی بھی نہیں ہونا چاہیے جیسے خوش امد گسر کیا کوئی کیا کیا یہ جو زبردست ہو یا میں ایسا انٹرویو کبھی نہیں دیا جاتا دوسرے نمبر پر آپ کبھی اس طرح کا بیہیویر شو بھی نہ کریں جس آپ سے جو سوال کیا جائے وہ ہی جواب دیں جو آپ کو ڈیٹیل میں بھی جواب آتا ہے تو اگر وہ اتنا لمبا جواب نہیں مانگ رہے یا ان کے شارٹ انسر چاہتے ہیں تو چوپ ہو جائیں تو مطلب ان فیکٹ وہ آپ کو فسلہ بھی رہتے ہیں سم ٹائم کہ یہ کس طرح کا سینئر کے ساتھ چلتا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے جو اپنی آپ کی پرسنیلٹی اس کو آپ نے پہچاننا ہوتا ہے کہ آپ کیا تھے آپ کب پیدا ہوئے آپ نے کیا کیا زندگی میں کیا آپ کون سی ہے اور اس کی توٹل آپ کی سٹینٹس کیا ہیں آپ میں ویکنیس کیا ہیں اور آپ پریشر میں کیسے کام کرتے ہیں باقی آپ کی گولز کیا ہیں آپ نے اب تک کیا 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 آپ کیا تو اپنے زندگی کو ایک ویجن دے کے جتنا میں کیوں نہیں جانا چاہتے اور یہ سوچ ہے اس سوچ کو میٹیری لائز کریں آپ نیٹ پہ دیکھیں تو کامن کوسٹن دی ہوتے ہیں انٹرنیٹ پہ لکھیں کہیں بیس ہیں کہیں پچیس ہیں کہیں چالیس ہیں کہیں سیونٹی ہیں تو اس طرحے سے آپ ایک نوٹ بک لیں اور ان کی ٹاپ پہ ایک کوسٹن لکھیں اور اپنی پرسنیلٹی کے حساب سے آپ کی جو اپنی زندگی اس کے حساب سے اس کا ایک انسر بنائے اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ جب انٹرویو میں آپ فرض کیا جاتے ہیں تو سب سے پہلے کوسٹن ہوتا ہے جنٹل من انٹرویو سی تو بہت سادی سے بات ہے اور آپ کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ آپ اپنے بارے میں کتنا جانتے ہیں کیا جانتے ہیں کیا کیا بتائیں گے ایک اس کا طریقہ کار یہ ہوگا ایک شارٹ انسر ایک لانگ انسر تو فرض کیا کہ اگر وہ آپ سے شارٹ انسر پوچھنا چاہ رہے بتائیں اور آپ نے اب تک کیا تیر مارے ہیں آپ کی جاب کا ایکسپیرینس وغیرہ تو آپ کے پاس دو اپشن ہونے چاہیے مطلب ایک شارٹ سا ہو جس میں آپ اپنا بتائیں تو یہ کسی اس کا کوئی پیٹ جواب نہیں ہے کہ آپ اپنا بتائیں ڈگری بتائیں اور جاب جو کر رہے ہیں وہ بتائیں یہ نہیں ہے مطلب آپ دو لائنوں میں کیسے کیا کیا بتا کے تو اپنے بارے میں بتاتے ہیں اگر وہ کہتا ہے کہ ایک منٹ کے اندر اپنے بارے میں بتائیں تو آپ پھر بھی پتا ہونا چاہیے کہ آپ اپنے ایک منٹ میں کیا چیزوں کو سمری بنا آت تو آپ جنرل قسم کے جو questions ہوتے ہیں وہ آپ کو ایسے لگتا ہے جیسے آپ نے اچھے طریقے سے پڑھا ہوئے تیار کیا ہوئے تو آپ ہچکچاتے نہیں بولتے ہیں اور وہ کون سا انٹرویو دینے والا بندہ ہوا کہ اس سے پوچھا جائے اپنے بارے میں بتاؤ اور وہ اپنے وہ کیا کام کرے گا تو یہ آپ نے تیاری کرنی ہوتی انٹرویو کے لئے تو انٹرویو کا جو بورڈ ہوتا ہے وہ آپ کوئی انسان دیکھ رہا ہوتا ہے کوئی فرشتہ کی انٹرویو نہیں کر رہے ہوتا گلتیاں آپ کریں گے وہ بھی ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ایک بچہ آتا تو اس میں یہ پرابلم ہو سکتے ہیں کمیونکیشن کے پرابلم ہو سکتا ہے انگلیش بہت اچھی نہیں ہے یہ بھی پرابلم ہو سکتا ہے اور جو بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے بھی دنیا جہان کے سوالات ان کو بھی نہیں آتے ہوتے بات سمپل سی ہے وہ انسان ہوتے ہیں انسان کا نکھار لانے کی کوشش کریں مطلب بہت باتونی بہت ارستو وہ بننے کی بلکل بھی کوشش نہ کریں سادھا رہیں سادھا سی طریقے میں اپنے آپ کو بیان کرنے کی کوشش کریں اور یہ پروف کریں کہ آپ ہمبل ہیں جو کام آپ دیا جائے جو آپ اچھے طریقے سے دیڈیکیٹ ہوکے کر سکتے ہیں اور زندگی میں آپ کی اگر جو کوئی اچیویمیٹس ہیں وہ دیڈیکیشن کی وجہ سے ہیں وہ یاد رکھیں ساتھ ان میں انسٹ کر دیں تاکہ آپ پہ چیز جو ہے جیسے آپ جاتے ہیں کوئی زیادہ مومیٹس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی بڑے شروع کر دیں بلکہ ایک مناز میں رہے آپ صرف انٹرویو کے لئے ایک کانڈیڈیٹ کے طور پہ آئے تو وہ کانڈیڈیٹ ہی رہے اور نیچرل رہے ریشنل رہے کوئی ایکسٹر ایکٹیویٹی کی ضرورت نہیں ہوتی کوئی بہت زیادہ لمبی چوڑی امید آپ سے لگا کہ وہ نہیں بیٹھے ہوتے صرف آپ جج کہہ رہے ہوتے باقی جب آپ کا انٹرویو بس یہ یاد رکھیں کہ اللہ پہ آپ رزق لکھا تو آپ کی سببب بنیں گے آپ کی کوئی بھی عادت یا بھی بات ان کو پسند آ جائے گی وہ آپ کو ضرور چیز کریں گے اگر اللہ نے آپ کریں کہ یہاں پہ نہیں لکھا تو آپ جتنے بھی ہنمان بن جائیں تو آپ یہاں پہ ان کی سانچہ ہوتا ہے اس پہ آپ فٹ نہیں آئیں گے تو اس لئے اللہ کی ذات پہ یقین رکھیں جہاں پہ کوشی ضرور کریں لیکن چھوڑیں اللہ کی ذات پہ اللہ تعالی آپ کو جہاں پہ لے کے جائے گا وہ ہی آپ کے لئے بہتر ہوگا اللہ حافظ